موسیقی کیا حال ہے دوستو آج میں آپ کو ریوٹ میں کمپلیٹ پوٹیبل وارٹر سسٹم بنانا سکھاؤں گا پوٹیبل وارٹر سسٹم کی ویڈیوز کو میں پانچ پارٹس میں ڈیوائٹ کروں گا تاکہ آپ ہر ایک پارٹ کی اچھے طریقے سے پریکٹیس کر سکیں اور ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی نہ ہو پہلے پارٹ میں میں آپ کے ساتھ موڈل کریٹ کرنا اور پوٹیبل وارٹر سسٹم کے پائپ ٹائپ اور پائپنگ سسٹم بنانے کا طریقہ شیئر کروں گا دوسرے پارٹ میں پوٹیبل وارٹر پائپ سیگمنٹ اور پائپ سائز کیٹالوگ بنانا سکھاؤں گا کہ پائپ سیگمنٹ بنتا کیسے ہے اور اس پر میٹیریل کیسے اپلائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پائپ بناتے وقت اس کا نومینل، انر اور آوٹر ڈائیمیٹر کی کیٹالوگ کیسے کریئٹ کرتے ہیں تیسرے پارٹ میں ہم پائپ راؤٹنگ پریفرینسز پر بات کریں گے کہ اس پائپ پر کون کون سی فیٹنگز ہوتی ہیں مثلاً ایلبو، ٹی، کروز اور انڈ کیپ وغیرہ ان کو ہم سسٹم میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں چوتھے پارٹ میں ہم پوٹیبل وارٹر سسٹم پریکٹیکلی ڈراؤ کر کے دیکھیں گے تاکہ آپ سسٹم کو بنا بھی سکیں اور پانچویں اور آخری پارٹ میں پائپ ٹیگز بنانا سیکھیں گے سبمیشن کی مختلف سٹیجز پر کس طرح کے پائپ ٹیگز درکار ہوتے ہیں ڈیزائن سٹیج میں کون سے پائپ ٹیگز استعمال ہوتے ہیں اور شاپ ڈرائنگز میں پائپ ٹیگز کون سے چاہیے اور ان پائپ ٹیگز پر ہم پیرامیٹر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں ان پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ان سب ویڈیوز کے لنکس میں نیچے ڈیسکریپشن میں بھی دے دوں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر ویلکم کہتا ہوں نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے پوٹیبل وارٹر سسٹم کے پہلے پارٹ کی بات کرتے ہیں جس میں میں آپ کو ایک نیا پروجیکٹ کریئٹ کرنا اور پائپ ٹائپ اور پائپنگ سسٹم بنانا سکھاؤں گا آپ نے ریویٹ کو اوپن کرنا ہے ریویٹ سٹارٹ اپ پیج کھل چکا ہے ہم ایک نیا پروجیکٹ کریئٹ کرتے ہیں نیو پروجیکٹ براؤزر ہمارے سامنے ہیں نیا پروجیکٹ کریئٹ کرنے کے لیے ہمیشہ پروجیکٹ ٹیمپلیٹ چاہیے ریویٹ میں ڈسپلین کے حساب سے کچھ ڈیفار ٹیمپلیٹ موجود ہیں ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ٹیمپلیٹ ہے تو براوز بٹن سے اس پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کو سیوڈ لوکیشن سے کال کر کے استعمال کر سکتے ہیں نیچے اس میں دو آپشنز ہیں پہلا آپشن کریئٹ نیو پروجیکٹ ہے جس میں آپ کوئی نیا پروجیکٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا آپشن کریئٹ نیو پروجیکٹ ٹیمپلیٹ ہے جس میں ایک پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کے اندر مختلف قسم کے elements, systems, tags, schedules, formats اور families وغیرہ لوڈ کر لیتے ہیں پھر اس پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کو کسی جگہ پر save کر لیا جاتا ہے اور اسی پروجیکٹ ٹیمپلیٹ کو ہم نیو پروجیکٹ کریئٹ کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان elements اور families کو بار بار پروجیکٹ میں load نہ کرنا پڑے جن کی ہمیں پروجیکٹ میں ضرورت رہتی ہے اور systems اور schedule formats کو بار بار بنانا نہ پڑے تو چلیے browse button سے ریویٹ default project template یوز کرتے ہیں اس کی default location سی پروگرام ڈیٹا آٹو ڈیسک ریویٹ ٹونٹی ٹونٹی ہے اگر آپ کے پاس ریویٹ ٹونٹی ایٹین ہے تو یہاں پر ٹونٹی ایٹین آئے گا یا جو آپ کے پاس ریویٹ ورجن ہوگا وہ ڈسپلے ہوگا اس کے بعد templates میں تین folders ہیں پہلا generic folder ہے جس میں مختلف countries کی languages میں templates ہیں اس کے بعد US imperial میں inches units میں project templates ہیں اور US metric میں milimeters units میں project template ہیں پروڈجیکٹ شروع کرنے سے پہلے پروڈجیکٹ template کا انتخاب units کے حساب سے بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ جس پروڈجیکٹ پر کام کر رہے ہیں وہ پروڈجیکٹ inches میں ہے یا milimeter میں پروڈجیکٹ units requirements کے حساب سے پروڈجیکٹ template کا انتخاب کیا جاتا ہے پائپنگ سسٹم کے لیے ہم plumbing default metric project template کا انتخاب کرتے ہیں سیلیکٹ کر کے open کریں سب سے پہلے اس پروڈجیکٹ کو کسی location پر potable water system کے نام سے save کر لیں تاکہ باقی ویڈیوز میں آپ اس پروڈجیکٹ کو continue کر سکیں پائپنگ سسٹم بنانے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے پائپ ٹائپ اور دوسرا پائپنگ سسٹم یہ دونوں چیزیں پروڈجیکٹ براوزر میں families کے اندر آتی ہیں اس لیے families folder کو expand کریں اب pipes کو expand کریں یہاں پر آپ کو pipe types ملیں گے اور piping system کو expand کرنے سے آپ کو مختلف piping system نظر آئیں گے یہ سارے سسٹم اس پروڈجیکٹ template کے اندر load ہیں اس لیے یہ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں pipe کو draw کرنے کے لیے system tab میں plumbing and piping panel میں پہلا tool pipe کا ہے آپ اس کو select کریں یا اس کی shortcut key PI کی بورڈ سے پنچ کریں properties palette میں یہ حصہ type selector کہلاتا ہے اس میں pipe type کو select کر سکتے ہیں اور نیچے mechanical section میں system type کو select کیا جاتا ہے pipe type اور system type دونوں کا سیم ہونا ضروری ہوتا ہے options bar میں pipe کا diameter اور middle elevation change کر سکتے ہیں projective browser میں مختلف قسم کے pipe type اور piping system ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اس project template میں پہلے سے بنے ہوئے ہیں ہم ان میں سے کسی کو بھی use نہیں کرتے اور ایک نیا system بناتے ہیں system بناتے وقت pipe type اور piping system دونوں جگہ پر نام same ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی confusion نہ ہو piping system میں domestic cold water کو right click کر کے اس سیسٹم کو ڈوپلیکیٹ کرتے ہیں اب اس ڈوپلیکیٹڈ سیسٹم پر دوبارہ right click کر کے اس کا نام change کرتے ہیں اور cold water supply رکھتے ہیں یہی پروسیجر ہم pipe type میں بھی کریں گے potable water system میں ہمیں cold کے ساتھ hot water بھی چاہیے مگر میں ابھی اس کو نہیں بناوں گا جب ہم next ویڈیو میں cold water supply pipe کی routing preferences سیٹ کریں گے تو پھر cold water pipe کو ہی ڈوپلیکیٹ کر کے hot water supply pipe بنا دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی piping system کو ڈوپلیکیٹ کرنے سے routing preferences بھی copy ہو جاتی ہیں اور ہمیں یہ working hot water supply pipe میں نہیں کرنی پڑے گی view control bar میں pipe detail level fine کر لیں تاکہ ہمیں pipe double line actual size پر نظر آئے pipe rule select کریں properties palette میں pipe type standard ہے اس کو change کر کے cold water supply سیٹ کریں اور system type بھی same cold water supply سیٹ کریں pipe diameter 50 اور middle elevation 500 سیٹ کریں اب ڈرائنگ ورکنگ ایریا میں pipe draw کریں pipe کے edges blue color میں ہیں ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے piping system میں cold water supply پر right click کریں اور type properties کو select کریں graphics parameter میں اس کی value edit کریں line graphics bar open ہے ہم یہاں سے line pattern change کر سکتے ہیں color green 140 select کرتے ہیں اور third row سے line weight دے سکتے ہیں okay کر کے apply کریں conceptual design stage میں working single line ہوتی ہے اور line pattern بھی continue نہیں ہوتا اس لئے اس کا detail level course رکھتے ہیں یہ صرف آپ کو سمجھانے کیلئے تھا کہ ہم اس کو کیسے control کر سکتے ہیں اب ہم اس کا line pattern no override ہی رکھتے ہیں فائن سے یہ pipe actual size double line نظر آئے گا اب آپ اس project کو save کر لیں آج پہلے پارٹ میں ہم نے ایک project create کرنا سیکھا اور portable water pipe type and piping system بنانے کو سمجھا اگلے دوسرے پارٹ میں pipe segment اور pipe size catalog کے متعلق بات کریں گے کہ pipe کو بناتے کیسے ہیں pipe material کیسے apply کرتے ہیں اور pipe size catalog کیسے create کرتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید educational ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے BIM Talks مزید 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 مزید